موسیقی موسیقی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیسے ایک فنگر پاس کو سیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بگینر ٹری کے اور ساتھ میں دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو ہے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایمیل کے بارے میں تیار ایمیل میرا ہمیشہ ٹسکریپشن میں رہتا ہے اور آباؤٹ سیکشن میں رہتا ہے تو وہاں پر جا کر آپ اپنا واتس اپ نمبر ایمیل کر دینا اگر آپ بگینر ہو اور ساتھ میں سیکھنا چاہتے ہو وہاں پر آپ کو ہر طرح کی ہلک ملے گی اگر آپ کو پین موڈ سے یہ کسی ٹرک میں دیکھتا تھے تو آپ کو ہر طرح کی ہلک ملے گی تو جا کر ایک بار ایمیل ضرور کرنا اگر آپ ہمارے ساتھ سیکھنا چاہتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم اس ٹرک کا بریکڈاؤن کرنے والے کی ایک چوال میں اس ٹرک میں ہے کیا اس کے سلوٹس کو سمجھیں گے اور پھر ہم اس کو بات کریں گے پریکٹس کی کی ہاں ٹو پریکٹس اور پھر ہم بات کریں گے کیا مسٹیک ہوتی ہے تو سروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بریکڈاؤن سے تو یہ ٹری سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے انڈیکس فنگر چھے ٹھیک ہے انڈیکس فنگر کی یہ والی سلوٹس اگر سلوٹس کے بارے میں نہیں پتا تو سیونڈیز کے کورس والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا اگر آپ وہ سیونڈیز کا کورس دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ نے پینک سپنگ شروع کی ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلک ملنے والی ہے تو دسکرپشن میلنگ کے وہ سیونڈیز کا کورس ضرور سے دیکھنا تو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سلوٹس کے بارے میں یہاں آپ کے فنگر کا نام ہوتا ہے 1,2,3,4 ٹھیک یہ آپ کا 1 ہے 2,3,4 ٹھیک 1,2,3,4 یہ آپ کے 4 سلوٹ ہوتے ہیں انگوٹھے ہو کہتے ہیں T1 یہاں پہ ہم نے پکڑا ہے تو ہم کہتے ہیں 1,2 20 میں پکڑا ہے کہتے ہیں 2,3 اور یہاں پکڑا ہے کہتے ہیں 3,4 ٹھیک ہے اگر ایسے پکڑا ہے تو یہ T اور یہ 1 T1 T2 T3 اور T4 ٹھیک تو یہ سارے سلوٹس ہوتے ہیں اور اس سے جانا ہے تو وہالی پریلیس کو ضرور سے آ کے دیکھنا تو فنگر پاس سیکھنے کے لیے اس سلوٹ میں پکڑنے کے بعد یہ دھیان دینا سپسے پہلے پوزیشن کیسی رہی ہے جو پین کا سینٹر والا پارٹ ہے اس سے آپ کو پین کو ہول کرنا ہے ٹھیک یہ آپ کا سینٹر ہے یہاں سا آپ کو پین کو ہول کرنا ہے اب یہاں پہ اگلی بات آتی ہے کہ یار کدھر انگلی تو اتنے بڑی ہے کس طرف رکھنا ہے تو دیکھو یہاں پر آپ کی فنگر میں ایک لائن ہوتی ہے یہ والی لائن ہے نا اس والی لائن کی سیدھا ہی دیکھ کیا میں سا ہول کرو ٹھیک ہے آپ کی جو انڈیکس فنگر ہے یہ والی لائن دیکھ کر پین کو پکڑو ٹھیک یہ والی لائن دیکھ کر پین کو سینٹر سے پکڑو اب دیکھو کیا کرو گے آپ جو اوپر والی فنگر ہے اس کو آگے کر دو تو دیکھو پین آگے جھک رہا ہے ٹھیک ہے پھر سے اس والی سلوٹ میں پکڑو 20 سے اور جو انڈیکس فنگر ہے اس کو آگے جھکا دو تو جب آپ اس کو آگے جھکا ہوگے تو یہ چیز نوٹس کرو کہ پین آپ کا نیچے آ رہا ہے ٹھیک اتنا نیچے آ گیا اب نیچے لانے کے پہلے آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ یہ والی سلوٹ کو ایسے کھول دینا ٹھیک ہے اب یہ ایسے کر رہا ہو ٹھیک اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اس والی انگلی کو باہر نکالنا جبکہ رنگ فنگر ہے اس کو ایسے باہر نکالنا ہے اور پھر اس کو جھکانا ہے تو اب آپ نوٹس کرو یہاں پہ اب آپ کو راستہ مل گیا پکڑنے کے لیے اور اب آپ یہاں سے اسے پکڑ لو ٹھیک ہے پھر سے شٹ کرتے ہیں انڈیکس پنگ فنگر میں پکڑنا ہے ٹھیک ون ٹو سلوٹ میں سینٹر سے اب جو رنگ فنگر اس کو آگے نکالو اور اس کو نیچے جھکا دو ٹھیک اب پہلے یہ والا پاس آپ کو ٹرائے کرنا ہے پہلا یہ آپ کا پہلا پاس ہے ٹھیک ہے ون ٹو 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 ٹری ٹھیک تو یہاں تک تو سب ہی کر لیتے ہیں اچھے سے پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ کا ون ٹو سے ٹو ٹری اب سیم جو کام ہم نے ادھر کیا تھا وہی کام آپ کو نیچے بھی کرنا ہے دوسری سے ٹری فور میڈ پہلے آپ کو پینکی فنگر کو باہر نکالنا ہے اور پھر پین کو آگے کی طرف جھکانا ہے اور ایسے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں انڈیکس میں پکڑنا ہے سینٹر سے اور رنگ فنگر کو باہر نکال کے اس کو جھکانا ہے پکڑ لیا ہے اس میں اب یہاں سے آخری فنگر میں آپ کو پاس دے دینا ہے ٹھیک یہاں تک تو سب سے ہو جاتا ہے اب پرابلم بڑھتی ہے اس کے آگے سے تو دیکھو یہاں پر ایک بات کا دھیان دو کہ پینکو آپ کو پیچھے کے سائیڈ اٹھانا ہے جیسے کہ ہم لوگ انڈیکس فنگر سے پاس جاتے ہیں تو پینکو آپ کو نیچے جھکانا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو پیچھے سے اوپر کے طرف جھکانا ہے جو آپ کا پیچھے ہے پیچھے والے پارٹ کو ایسے اوپر جھکانا ہے بکاوز دیکھو ادھان سے جتنا اوپر آپ اس کو ایسے دھکا ہوگے اب دیکھو یہاں پہ اتنا اوپر اس کو کر دیا تو اب یہاں پہ پورا ایک راستہ میں لائن اس کو پگڑنے کے لیے تو وہاں چیز آپ کو یہاں پر سیکھنے ہوگی ٹھیک ہے hold کرو یہاں پر آنے کے بعد جو پینکی فنگر اس کو آپ کو پیچھے پیچھے فکنا ہے ٹھیک ہے پینکی فنگر اس کو پیچھے شفٹ کر دو ابھی پین ایسے جیسے پیچھے شفٹ کرو گی تو دیکھو یہ والا ایریا جو ہے پینکا یہ اپنے آپ پیچھے کتر بھوم جائے گا ٹھیک اب یہاں پہ آپ کو میڈل فنگر سے پینکو پگڑنا ہے ٹھیک اور پھر یہاں سے انڈیکس فنگر سے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ چیز پر اصل گیا کہ سلوٹ کیا ہوتا ہے پریکٹیس کیسے کرنا ہے اور یہاں پر اگر پینکو آپ کو پاس دینا ہے تو کس طریقے جھکانا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے نیچے کی طرف پاس دینا ہے تو انڈیکس کا کہا جھکا کے اسے پاس دے دو پھر یہاں پاس دینا ہے پھر میڈل کو آگے جھکا کے پاس دے دو پیچھے کی طرف پاس دینا ہے تو ٹھیکر کو پیچھے کی طرف take لے خور پاس دے دو اس طریقے سے یہ والا پاس آپ کو دینا ہے پدا سل گیا اب سب سے بڑی گلتی کیا ہوتی ہے دیکھو سب سے پہلی مشٹیک یہاں پار ہے کہ تم لوگ سپیڈ میں بھاگتے ہو فنگر پاس ایسی ٹرک ہے جس کو جتنا سلو کرو گے اتنا کلیارٹی آئے گی اتنا سموث ہوگا اور اتنا اچھی سکل بڑھے گی جلدی جلدی فنگر پاس کو کبھی پریکٹس مات کرو ایک دم سلو سے شروع بات کرو آرام سے ایک ایک سلوٹ میں دیرے جرے پریکٹس کرو اور جیسے جیسے آپ کا ہاتھ بیٹھتا ہے جتب جا کے آپ سپیڈ بڑھاؤ یہ ہو گئی پہلی مشٹیک اگلی مشٹیک ہوتی ہے کہ وہ سینٹر سے نہیں پکڑ پاتے جیسے کہ آپ نے سینٹر یہ ڈیسے کے بہتے ہیں اور یہاں پاس کارتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پین اس طرح پا لکے چلتے ہوتا ہے ایسے مشٹیک بہت لوگ کے ساتھ ہوتی یہ اس طرح پین کے ساتھ دیکھو اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہاں دھیان دو جب ایسے ہم لوگ پاس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاس دیتے وقت اس کو جتنا کرو گے یہ تو فنگر ہوتی ہے نا فنگر پاس کے سمیں ان دونوں کو جتنا اچھے سے آپ لوگ پاس کرو گے اتنا آپ کو میڈل سے پکڑنے کا موقع مجھے اب دیکھو یہاں پہ اگر ہم لوگ ایسے پاس کرتے ہیں دیکھو تم لوگ دلٹی کیا کرتے ہو ایسے پاس کرتے ہو اب اگر ہم ایسے پاس کریں گے تو دیکھو پہلے پین کہاں سے پکڑا ہوا ہے سنٹر سے پکڑا تھا ہم نے پاس کر دوگے تو دیکھو جگہ بدل دے گی اب پھر اس کو ایسے پاس کرو دیکھو بڑا پارٹ آپ کا نیچے آگیا یہ ہی مشٹیک آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پین کو اچھے اچھے کروس کرو پین آپ کا جب کروس ہو جائے گا تب یہ جو فنگر ہے اس کو ایک دم کلوز سے پکڑو ایسے دور سے نہیں آپ لوگ یہ گلتی کرتے ہو کہ یہ جو فنگر سے آپ لوگ پکڑتے ہو اس کو دور سے پکڑ دیرتے ہو دور سے نہیں پکڑنا ہے ہاتھ کو ایسے کلوز رکھنا ہے ٹھیک جتنی فنگر کو آپ کلوز رکھو گے فنگر پاس میں دھیان دینا پاس دیتے وقت جتنا اچھے سے آپ کروس کرو گے انگلی کو اور جتنا اچھے سے آپ لوگ پاس سے پکڑو گے اتنا اچھے سے وہ میڈل پر رہے گا اور جہاں آپ نے گلتی کر دی کہ یہاں پاس سے نہ پکڑ کے ایسے دور سے پکڑ لیا تو وہاں پہ تو آپ کا سلوٹ بگڑنا آئی ہے ٹک وہاں ورکنگ سپیس آپ کا خراب ہو جائے گا یہ تیافی دوسری مسٹیک جو اگلی کون مسٹیک ہے وہ ہے یہاں پہ پیچھے کے سلوٹ پہ ٹک یہ والا تو ہو گیا اب یہاں پر مسٹیک آتی ہے دیکھو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو فنگر پاس کرتے ہیں تو یہاں تو پاس ہو گیا پھر یہاں اوپر پاس کرنے میں دکھت ہوتی ہے وہ مسٹیک کیوں ہوتی ہے دیکھو ابھی پہنے اس طریقے سے ہے ٹک ہے اب اوپر دیکھو یہاں پر جب آپ ہاتھ کھلا رکھو گے تب آپ کو پاس کرنے کا پورا مقا میں لے گا جیسے کہ آپ کو نیسے کا پاس کرنے اگر ہم آپ کو بول دیں کہ آپ کو ایسے ہاتھ کو موڑ کے رکھنا اب پاس کرنا ہے تو اب آپ کو دکھت ہوگی پاس کرنے میں ایک بار اپنے ہاتھ سے ٹرائے کرو فنگر پاس ہم لوگ ایسے کھلا کرنے کرتے ہیں ایک بار ٹرائے کرو ایسے بند کر کے ایسے بند کر لے اب ٹرائے کرو کیا ایسے پاس ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا ایسے فنگر پاس کرو گے تو ٹک کس ہو جائے گی تو یہی مسٹیک کرتے ہیں سب یہ یہاں تک آپ نے کر لیا اب جب آپ کو پیچھے کے طرف سے یہاں سے لانا ہے پیچھے والا پاس دینا ہے تو یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں فنگر کو پورا سیدھا نہیں رکھتے ہیں یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ والا پاس دے دیا تو پیچھے کے پاس میں فنگر کو کھولا رکھو جیسے کہ یہاں دیکھو میری فنگر کھولی ہوئی ہے اس طریقے سے فنگر کو کھولا رکھو تو جب آپ فنگر کو اوپن کرو گے تب نہ اس کو اسپیس ملے گا یہی پر لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ پیچھے کا جو پاس ہوتا ہے یہاں پہ فنگر کو کھولا نہیں رکھتے ہیں اسی لئے ان کو اسپیس نہیں ملتا ہے اور فنگر پاس میں جارہ تر جو پن گرتا ہے وہ یہاں اسی سلوٹ سے گرتا ہے مجورٹی آف لوگ کا دیکھو جو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پن ہمیشہ یہی پنگی فنگر سے گرتا ہے انڈیکس سے بہت ہی کم لوگ کا گرتا ہے سب سے اعداد یہی زگڑتا ہے کہ وہ یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ پوری طریقے سے کھولتے ہیں اب دیکھو فنگر یہاں پہ کھولی ہوئی ہے ایسی لی پہنے سے کیچ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامل مشٹیک اس کو گلوم کرتے ہیں اور دیکھو سٹارٹنگ جو فنگر پاس کا ہوتا ہے اس میں دھیرے سے یہ ساری فنگر جو ہے لائنس جیسے کھولتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری فنگر سے سیدھے ہیں تو فنگر پاس ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا جہاں سے دیکھو اب یہ فنگر نیچے ہے جیسے یہ نیچے پاس ہوگا ایسا فنگر پھول جائے گی ٹھیک یہ کچھ اس طرح کیسے ہوتا ہے یہ جو مومنٹ آپ ہاتھ کے دیکھ رہو نا یہ ہوتی ہے فنگر پاس کے مومنٹ اس میں فنگر نیچے رہتی ہے پھر ایک بار میں ساری کھولتی ہے پھر نیچے ہوتی ہے یہ آپ کا فنگر پاس کا مومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیس آپ کا فنگر پاس ہوتا ہے تو یار ویڈیو پسن آئی تو لائک ضرور کرنا